کہ یہ جو ایف ایٹی ایف نے اسیل پاکستان کو جو ہے وہ گریل لسٹ میں رکھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے کافی حد تک پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے فائننشلی بھی لوگ ریمٹنسز بھی نہیں بھیج سکتے اور مختلف قسم کی پابندیہ ہوتی ہیں تو سر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایف ایٹی ایف کا جو مسئلہ ہے وہ دوہزار اٹھارہ سے چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو اتنا سیریسلی لیا نہیں ہے جس طریقے سے اس کو لینا چاہیے بالکل اور یہ کئی سارے ریویوز ہو چکے ہیں اور ہر ریویو میں سے پہلے یہ گورنمنٹ ریپزنٹیٹیو سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ ہم نے کافی حد تک اچیف کر لی ہے اور اس میں تو ابھی کہا گیا جیسے آپ کو بتا ہے کہ ان کی جو ستائیس ریکمینڈیشنز تھی ہیں اس میں سے چھبیس میں ہم لارجلی کمپلائنٹ ہم نے زیادہ تر کام کر لیا ہے تو لیکن وہاں سے جب انہوں نے ریویو کیا ہے تو اس میں جیسے کہ آپ نے پڑا ہوگا جو ایف ایٹی ایف کے جو پریزننٹ ہیں مسٹر ڈاکٹر مارکس انہوں نے اس مرتبہ کافی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم یہ تو نہیں کہا سب سے اہم لیکن ہمیں بتایا کہ بہت سارا بہت اہم معاملہ جو ہے وہ ستائیسوہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جو یو این کی ایک لسٹ ہے جو دو تین سو کا نمبر ہے لوگ جو کہ ٹیرریس فنینسنگ میں یا ٹیرریزم میں انولڈ ہیں تو ان کی پروسیکیوشن اور ان کی کنوکشنز اور اس کے اوپر سینکشنز جو ہے وہ والا پوائنٹ جو ہے اس پہ بالکل ہی کام مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور وہ کافی اہم ہے اس کے علاوہ جو فیٹیف کا جو ایشیا پیسیفک ریجنل گروپ تھا انہوں نے کوئی چھے پوائنٹس اور جب انہوں نے ریویو کیا تھا تو انہوں نے ہائلائٹ کیے تھے اور اس میں بھی زیادہ تر یہی تھا کہ جو ہماری انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرریس فنینسنگ کا جو فریم ورک ہے اس پہ جو ہے کافی آسپیکٹس جو ہیں وہ ویک ہیں اور اس کی صحیح مانیٹرنگ جو ہے لاز تو ہم نے پاس کر لیا ہے جو کاسمیٹک کام تھا وہ تو ہم نے کافی ارتک کر لیا ہے ہم نے روڈز بنا دی ہے ریگولیشنز بنا دی ہے لاز بنا دی ہے لیکن اصل چیز تو وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لاز بنانا صرف دیماؤسٹیٹ کریں دیماؤسٹیٹ کریں اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں اور وہ ہماری کافی ویک ہے تو ایسا ہی ہے اس کو یہ جو بکھا جا رہا ہے ہر چیز میں پولیٹکس بھی انوالڈ ہوتی ہے پولیٹکل آسپیکٹ ہی ہوتی ہیں اور انڈیا ام شور ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف وہاں پر بات کرتا ہوگا کچھ اور بلکی بات کرتے ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ کافی حد تک ہماری جو ایکانومی ہے کیونکہ وہ نون ڈاکیمنٹڈ ہے اور ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اور ہمارا جو ریگولیٹری سسٹم ہے اس میں کافی ڈیفیشنسیز ہیں اور اب دنیا بدل چکی ہے اس کے حساب سے ہمیں جس طریقے سے کام میرے خال میں کرنا چاہیے تھا شاہ صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے جیسے ایک بچہ نے امتحانی پیپر دینے جاتا ہے تو ہر بار وہ پیپر دے کے آتا ہے اور پھر اس میں تین نمبر سے فیل ہو جاتا ہے کبھی چار نمبر سے فیل ہو جاتا ہے کبھی پانچ نمبر سے فیل ہو جاتا ہے تو یہ والا سلسلہ چل رہی ہے اس مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ان کی ریکومنڈیشن نمبر 37 تھی اس کے اوپر ہم لازٹ ٹائم پارشلی کمپلائنٹ تھے اس سے انہوں نے دوبارہ سے ہمیں یہ دوہزار بیس مہی کی جو دوہزار اکیس مہی کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے ہمیں نون کمپلائنٹ کر دی ہے توٹل جو اس وقت ہمیں لارجلی کمپلائنٹ جو ہمیں سٹیٹس ملا ہوئے آؤٹ آف فورٹی وہ ٹوینٹی فور کے قریب ہیں اور پارشلی کمپلائنٹ جو ہے ہم وہ سیون کے قریب ہیں اور سیون کے قریب ہی جو ہے وہ ہم کمپلائنٹ ہیں اور نون کمپلائنٹ جو ہے وہ دو کے اوپر ہے جو ریکومنڈیشن نمبر 37 ہے اور 38 ہے اور یہ بیسیکلی اڈریس کرتی ہے انجیو سے ریلیٹیڈ اور پوسٹ آفیس سے ریلیٹیڈ جو پیمنٹس ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ چینلائز کیا جائے ریگولائز کیا جائے اور اس کو ڈیموسٹریٹ کیا جائے کہ وہ اماؤنٹ جو ہے وہ مری لانڈنگ میں یوز نہ ہو تو اس کی اوپر سر آپ کیا کہیں گے کہ یہ پرچے میں آپ کب پاس ہوں گے جیسے آپ کو بتایا جی جی دیکھیں وہ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پہلے ان کے پریزیڈنٹ مارکس پلیئر کی آئی اور اس کے علاوہ یورپین یونین کے سپوکس پرسن کی بھی پرسنوں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے ہمیں انٹریس میں اور یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہائے پروریٹی ہے فور یورپین یونین آلسو کہ ٹیرریسٹ فنننسنگ اور انٹی منی لانڈرنگ پہ ایکسٹیو فریمبرک اور ایکشن ہونا چاہیے